سینٹرل کونٹریکٹ پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بڑی اپ ڈیٹ جاری کیے کن کن پیروں کی تنزلی ہونے جاری ہے کون کون سے پلیئر اوپر جائیں گے ایک اٹاگری کے اندر کون سے پلیئر بی اٹاگری کے اندر جائیں گے اس کے علاوہ کیا جو کچھ پلیئر جن کو لیگ کے لیے فیلحال اینو سی ملاوا ہے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ انہیں سینٹرل کونٹریکٹ میں رکھے گا یا نئی رکھے گا اس کے حالے سے بھی اپ ڈیٹ جاری ہو چکی کیونکہ بڑے بڑے جو نام تھے ان کو اینو سی جینے سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے صاف صاف انکار کر دیئے تھا کہ آپ کے لیے اینو سی نہیں ہیں لیکن جو باقی پلیئر تھے شداب خان افتخار احمد اسی کے ساتھ ساتھ اور جو کچھ پلیئر تھے جو سینٹرل کونٹریکٹ میں شامل تھے ایماز و سیم ان کو پی سی بی کی طرف سے نہیں رکا گیا تھا جس کے بعد کرکٹ فینس کا یہ نشان گیا کہ کئی یہ تو نہیں ہو رہا کہ ایماز و سیم شداب خان اور افتخار احمد کو سینٹرل کونٹریکٹ سے فارق کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ نسیم شاہ کی ایک اوپر گئے نسیم شاہ ایک ایڈا گری کے اندر ہے نسیم شاہ یعنی کہ جہاں پر محمد ریزوان اس کے علاوہ بابر آزم اور شاہن شاہ افریدی شامل ہے تین پلیئر شامل تھے پیٹرزر لیکن اب ایک پلیئر کو بڑھا دیا گیا گیرکسٹن کی طرف سے کہ نسیم شاہ تینوں فورمنٹ کھیلتے ہیں اور نسیم شاہ تگڑی بولنگ کرتے ہیں تو نسیم شاہ کو بھی ایک ایڈا گری کے اندر بھیجا جائے اور نسیم شاہ واقعتاً دیکھا جائے تو تینوں فورمنٹ میں کمال کی بولنگ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ٹی ٹوینٹی ہو ونڈے ہو ٹیسٹ ہو تینوں کے درمیان جو وہ کھیلتے ہو ہمیں نظر بھی آتے ہیں جس کے بعد وائٹ بول کے کوچھ گیرکسٹن نے یہ فیصلہ کی ہے کہ نسیم شاہ کو بی کیٹا گری سے ایک کیٹا گری کے اندر اگر منتقل کیا جائے تو بہت ساری چیزیں بیٹر ہو جائیں گی کیونکہ ایک بندہ تینوں فورمنٹ کھیل رہا ہے اور ہمارا ایک مین فاز بولر بھی ہے نسیم شاہ کے طور کے اوپر تو اس لیے اس کو ایک کیٹا گری کے اندر بھیج دیا جائے تو بہتر رہے گا پہلے تین پلیئر تھے ایک کیٹا گری کے اندر اور پہ بہانہ سلری لیتے ہیں پاکستان کرگری بورڈ کے سینٹرل کونٹریکس سے اب یہ چار پلیئر ہو گئے اس کے علاوہ بی کیٹا گری کے اندر امام اللہ شامل تھے محمد نواز کا نام شامل تھا بی کیٹا گری کے اندر پہلے پہلے جو سینٹرل کونٹریکس اور جو ابھی تک چل رہا ہے اس کے اندر شامل ہے شداب خان بھی بی کیٹا گری کے اندر شامل ہے لیکن اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ شداب خان کی بھی تنزلی ہوگی وہ بھی سی کیٹا گری کے اندر جائیں گے اور کیا پتہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے پی سی بی کچھ ذرائع کی طرف سے کہ شداب خان کو کیا پتہ سینٹرل کونٹریکس سے محروم کر دیا جائے کیونکہ ان کو اینو سی دی ایویل لیگس کے لیے تو اس کا صاف صاف یہی مطلب ہے کہ کیا پتہ گری کسٹن یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی سے بھی شداب خان کو ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈڈا یہ فیصلہ کیے کہ محمد نواز کو سینٹرل کونٹریکس سے بھی محروم کیا جائے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے جو سینٹرل کونٹریکٹ رہتے ہیں بی کٹا گری کے اندر ان کو بھی وہاں سے فارغ کیا جائے گا یہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں ہمارے اس کے علاوہ سی کٹا گری کی بات کریں تو وہاں پر عماض و سیم شامل ہیں اور عبداللہ شفیق شامل ہیں سی کٹا گری کے اندر دو چار اور کرکٹر بھی سی کٹا گری کے اندر شامل ہیں لیکن اب یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بھی تنسلی ہوگی عماض و سیم کو دی کٹا گری کے اندر پھیکا جائے گا یہاں سے اٹھا کر اس کے علاوہ آپ کے جو اور دیگر کرکٹر سے ہیں افتخار احمد ان کو کیا پتہ فارغ کر دیا جائے پاکستان کرکٹ ٹیم سے جو اطلاعات ہمارے تک پہنچ رہی ہیں کیونکہ ان کی جو پرفارمس تھی گریرکسٹن یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عماض و سیم جس طرح سے عماض و سیم کا دونوں نے نام نہیں لیا افتخار احمد اور شداب کان کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں کو سینٹرل کونٹریکٹ سے محروم کر دیا جائے گا یعنی کہ یہ دونوں سینٹرل کونٹریکٹ میں نہیں ہوں گے یہ لیکس کیل ہیں جو ان کا دل کرے ابھی جو ہے وہ آگے سے پاکستان کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے جو ان کی موجودہ کار کر دے گی ہے ان کی جگہ دی ٹوینٹی کے اندر کچھ اور پلیئر لا جائیں گے دو افتخار احمد کی جگہ اور شداب کان کی جگہ ان کو سینٹرل کونٹریکٹ سے بار کر دیا جائے گا گریرکسٹن کا یہ کہنا ہے یہاں پر اس کے علاوہ ڈی کیٹرہ گری کے اندر ہمارے کچھ اور بڑے بڑے نام شامل ہیں شان آواز دھانی شامل ہیں فائی مشرف شامل ہیں اس کے علاوہ سرفراز احمد بھی ڈی کے اندر شامل ہیں شان مسود کو بی کیٹرہ گری کے اندر لائے جائے گا سی سے میرے خالے پہلے وہ سی میت ڈی میت ہے پھر سی میں آئے اب جب وہ کیپٹن ہیں تو ان کو بی کیٹرہ گری کے اندر منتقل کیا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے کوچس کی طرف سے اور جو اندر میٹنگ چل رہی ہے شان بی میں آئیں گے شان کی جگہ نسیم شاہ اے کیٹرہ گری کے اندر چلے جائیں گے شان مسود اے کی فارمیٹ کھیلتے ہیں وہ بھی ونڈے کا ٹیسٹ کا لیکن ونڈے میں بھی وہ کیا پتا ہوتے ہیں کبھی ٹی ٹوئنٹی کے اندر بھی ہوتے ہیں لیکن اب منتقل ایسا نہیں رہے گا ان کو بی کیٹرہ گری کے اندر منتقل کیا جائے گا کیونکہ وہ ایک فارمیٹ کھیلتے ہیں اب پاکستان کرکٹ بورٹ اس طرف بھی جاتا ہے کہ جو بندے دو دو یا تین تین فارمیٹ کھیلتے ہیں ان کو اچھا سنٹرل کونٹریکٹ دیا جائے اب جو باقی پلئر ہیں جو ایک فارمیٹ کھیلتے ہیں جسے افتخار احمد ہے ونڈے بھی کھیلتے ہیں ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلتے ہیں ان کو ڈی کے ٹیگری کے اندر رکھا ہے لیکن اب ان کو اوپر نہیں لیا جائے گا کچھ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے افتخار احمد شداب خان ٹیم سے باری وہ فارق ہوں گے اس کے علاوہ سیم ایوب کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہیں یہی اطلاعات ہمارے سامنے نکل کے آئی کہ ان کو فارق کے جائے گا اس کے علاوہ ایماز و سیم بھی سینٹرل کونٹریکٹ کے اندر شامل ہیں لیکن اگر ایماز و سیم یہ اناوس کرتے ہیں کہ میں نہیں کھیل رہا ہوں یا پھر مجھے پاکستان کی طرف سے نہیں کھیلنا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ یہ فیصلہ پھر کر دے گا کہ ایماز و سیم بھی سینٹرل کونٹریکٹ سے فارق ہو جائیں گے گیری کرسٹن ہے جو اپنا ایک من بنا لی ہے نہ ایماز و سیم کی پرموشن ہوگی نہ افتخار احمد کی پرموشن ہوگی سینٹرل کونٹریکٹ میں نہ ہی شداب کان کی پرموشن ہوگی لیکن اگر یہاں سے اگر ان کو کیا بھی جائے گا تو نیچے کیا جائے گا بلکل نیچے کیا جائے گا دی کیٹاگری کے اندر شداب کو بھی دی میں کر دیے جائے گا جس طرح سے ان کی پرفومنس ہے اگر یہ بھی نہ ہوا تو یہ ٹیم سے باہر جائیں گے ایماز و سیم نے اگر ریٹائرمنٹ آناؤس نہ کی تو ایماز و سیم سی کیٹاگری کے اندر سینٹرل کونٹریکٹ میں پاکستان کے ساتھ رہیں گے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ آپ سب کو پتا ہے کہ ایماز و سیم کیلتے ہیں تو یہ لیٹس کبر تھی اور سینٹرل کونٹریکٹ کا اعلان اگلے ہفتے کر دیے جائے گا جو پہلے بتایا جارہا تھا ریزوان بابر اور شاہین کی کہ یہ تنزلی ہوگی ان کی نیچے آئیں گے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا گیری کسٹن نے یہ کہا کہ ان کو اوپر ہی رینے دو ان کے ساتھ ایک اور پلئر بدا دو نسیم شاہ کو کر دو ان کے ساتھ چار پلئر ایک اٹھا گری کے اندر ہو جائیں گے یہ سینٹرل کونٹریکٹ کے جو معاملات ہیں یہ گیری کسٹن کے ہاتھ میں دیے گئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ گیری کسٹن ان کے اوپر ہٹنی فیصلہ لیں کہ کس کی تنزلی ہونی چاہیے کس کی تنزلی نہیں ہونی چاہیے اب گیری کسٹن نے یہ مائنڈ بنا لیے کہ چار کرکٹ یہ ایک اٹھا گری کے اندر پکے رہیں گے ان کی پکی رہے گی چار کرکٹ گری کے اندر اور باقی جو بی سی ڈی کے اٹھا گری کے اندر ہیں ان میں سے کچھ پلئروں کو ٹیم سے بار کیے جائے گا اور کچھ پلئروں کی بی سے سی میں تنزلی ہوگی اور سی سے ڈی میں تنزلی ہوگی اس طریقے سے پاکستان کی ریپورٹ کام کر رہا ہے گیری کسٹن کے ساتھ مل کر اب اگلے ہفتے بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک ان ساری چیزوں کے اوپر معاملات تیپ آ جائیں گے اور سینٹرل کونٹریکٹہ بھی ایران کر دیا جائے گا جس طریقے سے بھی کیا جائے گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے